میں نے پاکسین ایکسپرٹ کے یوٹیوبر فیس بک لائٹفارم سے میں ہوں محمد زبیر آن لائن اپکیشن کے ذریعے جو فراڈ کیا جاتا ہے اور جس طرح سے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے ایک دو بچوں کے باپ نے خودکشی کی اس خبر سے ریلیٹڈ ایک آڈیو کال جو ہے وہ لیک ہوئی ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے سب سے پہلے یہ آڈیو ریکارڈنگ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں لاکل ٹ君 تمہاری ا Tage crossedым十 raspberry موچین دو شن گدھے چیchts لِّ یونکی�� پونکہ میں دوchez رہاں میرے پر 망انے تمہے موہ.... اپر 5 کوشز کی دو دن کی جلین крас Öz علیہ میں آپ کوشز کر رہے Polar в найہوں اور مجرے پیمت کر رہے ہوْ مت lain کر رہے ہو evento تو د بد Инس پر آرہا رہا ہے صعی اللہ لی sont L exhausting اپ ٹ overturn مجرے بات کرنا ہے تو کھوات کر رہے ہوئی اسے مینے پر پیمت کر رہے ہیں rely بارہ مہت جھتے محلی سے اٹھے محلی ہے جمجھ کے لئے اسے ملک ہے ؛ میں ف Hobbs کہا ہے میں انہوں نے یہ کہا کہا ٹھے کہا ٹھے ہے بڑی مشکل سے وہ کئے مہت souvenir تو یہ بھیér Vander مجھ سے پوچھکنے کیا تھا میں نے فکواس کی نہیں پھلا ڈیٹو پہلے 4 ایلک پیموم ہیں کی نے فکواس کی نہیں فکواسительно میب واس پھنی دی بیان کر آ کر تھی کی واپس اپنی بہن کی بار سنوست سوat رہا ہtrack سنی اب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ملو مانجی والیکم اسلام پاک مس کیسے ہیں آپ ٹکر آپ کی ادھا کے شکر کون بات کہا رہا ہے میڈم ادھار بیسر کمبری سے بات کر رہا ہے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے محمد آسیز کیا لگتا ہوں کہ جاننے والے کیا جاننے والے تعلق کیا آپ کو ان کے ساتھ ہیں آپ مجھے مسئلہ بتایا ہے نا جب میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے یہ ہے کہ یار اس بندے نے نا کمبری سے لیا کر جا ٹھیک ہے آپ فراود کر رہا ہے کمبری سے تمہارا نمبر سے لکھویا کر انٹر میں مجھے بتایا ہے بندے نے یہ بندے نے کرنی آئی ہے میں تمہیں بھی کال کر کے زریل کرنا سارٹ کروں میرے دوست بات شنو میرے دوست بات شنو ٹھیک ہے میرے صاحب کال بھی رو تم ٹھیک ہے میں تمہاری بھی کال رہا ہوں تمہارے بھی پورے خاندر میں کال رہا ہوں پکواس کریں پیمنٹ کرنے ہی کے نئے تو پاراوے تک باراوے تک میرے دے مشکل ہے مجھے پھراسا ٹائم بھی کرے گا پیمنٹ میں نے پکواس کی ہے تو آپ بھی پیمنٹ کرے گا میں چنڈے مانوں گا تمہارے موں پہ تمہاری جرورت کیا تھا کہ تمہیں میرے درم میرے درمیٹ کی ہے تمہیں غیرد ہی تمہیں درمی لگا ہے ٹھیک ہے جتا ہوں کال جو ٹھیک ہے جتا ہوں کال رہا ہوں تم بات کر رہے ہوں آپ نے آڈیو ریکارڈنگ سنی اب اس آڈیو ریکارڈنگ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس طرح سے یہ جو لون ایپس ہیں جنہوں نے اپنی جالی نمائندے بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے ایسے میں کہتا ہوں بدبخت اور پتھر دل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کا کام ہے ریکاوری کرنا اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو تنگ کرنا پھر ان کو بلیک میل کرنا یہ جو آڈیو کال آپ نے سنی ہے کس طرح سے جو ہے وہ اس شخص کو بچارے کو کال کی گئی اور اس کے پاس کوئی بات کرنے کو الفاظ ہی نہیں ہے تو بچارہ آگے سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا اس کو یہ کہا جا رہا ہے زبردستی کے پیسے تم نے آج بارہ بجے سے پہلے پہلے جو ہے وہ جمع کروانے ہیں ورنہ پھر جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ بچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دو دن دے دیں میں بارہ بجے تک نہیں جمع کروا سکتا تو آگے سے پھر ان کا کیا ریکشن ہے کہ اس شخص نے یہ وٹس ایپ کی رسائی جو ہے وہ ساری ان کے پاس ہوتی ہے سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے جب بھی آپ کو یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں تو جب آپ اس اپلیکیشن کو اپنے فرس ٹائم یوز کرنا ہے تو وہ اپلیکیشن آپ سے ایکسس مانگتی ہے چیزوں کی یعنی کہ آپ اس کو گیلری علاو کر دیں آپ اس کو کونٹیکٹس علاو کر دیں آپ اس کو لوکیشن علاو کر دیں تو جب آپ علاو کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے خود جو ہے وہ اپنے اپنے قاتل کا جو ہے وہ اس کو اس کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو اگلے بندے کے حوالے خود کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے سارے ڈیٹا کی رسائیت جو ہے وہ تمہیں دے دی لیکن مجبور بندہ کیا کرے مجبور بندہ کہاں جائے تو اسی طرح یہ جو لون ایپس ہیں یہ کیا کرتی ہیں آپ کے سارے ڈیٹا کی جو ہے وہ ایکسس ان کے پاس ہوتی ہے آپ کے وٹس ایپ آپ کے کانٹیکٹس آپ کے لوکیشن آپ کے ایچ اینڈ ایوری تینگ آپ کے فون کی ان کے پاس ہوتی ہے اب اس شخص نے کیا کیا کہ اس کی وٹس ایپ کی لسٹ میں سے کوئی ایسے رینڈم لی کوئی نام لیا ان کا نمبر اٹھایا اور اس نمبر پر کال کر دی اور اسی شخص کی کال کے دوران ہی کانفرنس کال میں کال کر دی اور اس سے پوچھا کہ یہ مسعود نامی شخص ہے یہ آپ کا کیا لگتا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ یہ ہمارے عزیز ہیں تو اس نے کہا کہ عزیز کیسا ہے عزیز مطلب کیا رشتہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ مطلب یعنی یہ گفتگو ہو رہی ہے تو پھر اس عورت سے یہ پوچھا گیا کہ اس شخص نے پیسے جو ہے وہ دینے ہیں لون اس نے لیا ہوا ہے لیکن یہ لون واپس نہیں کر رہا تو اس نے تمہارا نمبر جو ہے وہ ایزا گرنٹی کے طور پر جو ہے وہ دیا ہوا ہے اگر یہ شخص پیسے نہیں دے گا تو پھر ہم تمہیں بھی تنگ کریں گے تمہیں بھی زلیل کریں گے تو بتاؤ یہ شخص جہاں وہ پیسے کب دے گا جب اس طرح کا رویہ ہوگا اور اس طرح سے آپ لوگوں کو ٹریٹ کریں گے تو پھر کیا صورتے حال ہوگی پھر تو ایک بندہ جو ذہنی عذیت کا اس قدر اس کو شکار جہاں وہ کر دیا جائے گا وہ پھر سوائے موت کو گلے لگانے کے اور کیا کر سکتا ہے اس کے پاس اور چارہ ہی کیا ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شخص نے تیرہ ہزار پہ جہاں وہ لون لیا تھا اور وہ تیرہ ہزار بڑھ کر سود کی فارم میں اٹھارہ لاکھ تک پہنچ چکا تھا یعنی تیرہ ہزار ایک ایپ سے لون لیا تو اس کے پاس پھر واپس کرنے کے پیسے نہیں تھے مقررہ جو مدت تھی تو اس نے اس لون کو پی کرنے کے لیے ایک اور دوسری لون ایپ سے لون لے کے ان کو واپس کیا پھر اس کا لون اتارنے کے لیے ایک اور تیسری ایپ سے لون لیا پھر اس کا لون اتارنے سے کے لیے پھر اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا لیکن اس سلسلے کو بریک کہاں لگنی تھی اس سلسلے کو بریک وہی پر ہی لگنی تھی جہاں پر یہ اب جا کر جو ہے وہ لگی ہے کہ مسعود نامی شخص نے موت کو گلے لگا لیا خیر یہ افسوسناک واقعات ہیں اور ان سے بڑا سبق ملتا ہے آپ مشکل وقت میں ہو تو کوشش کریں اس طرح کی جو ایپ سے ان کا سہارا نہ لے بلکہ آپ جو بیوڈز ہیں جو کے صاحب حیثیت ہیں آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے اردگرد لوگوں پر نظر رکھیں کوئی ایسا مستحق شخص جس کو چند پیسوں کی ضرورت ہے اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ضرور مدد کر دیجئے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ پیش نہ آسکے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ